جمعہ میں ہی اثر کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اسلامیک دن جو ہے رات جو ہے وہ اثر کے بعد جو وہ ہے نا فرشتوں کی تقسیم ہے وہ اثر کے بعد جوٹی شروع ہوتی ہے اور جو چینجنگ ہوتی ہے اثر کے بعد ایک فجر کے بعد ہے رات کے بعد تب بھی ٹھیک ہے کٹ سکتے ہیں ناخن کاٹ کر گندگی جگہ پر نہ پھینکنا ناخن کاٹ کر دفن کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے ناخن کٹوانے میں ترتیب زیل کا لحاظ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دائیں ہاتھ ہے کسی سے کٹوار ہیں یا خود کٹ نہیں ہیں تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع فرمانا یہ شہادت کی جو انگلی ہے یہاں سے یعنی اس کو پہلے کٹا پھر اس کو پھر اس کو یہ پھر چھنگلی انگلی یہ کٹنے کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ بائیں ہاتھ آ جاتے تو اس کے انگوٹھے سے شروع کریں گے اس کے انگوٹھے سے شروع کریں گے اور یہ مکمل طور پر کٹیں گے کٹنے کے بعد پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو کٹیں گے میرے خانمیں پھر یہاں سے ہاں ٹھیک ہے دائیں ہاتھ سے یہ شہادت کی انگلی سے شروع کیا اور اس ترتیب سے یوں گئے یہ انگوٹھا ہوا پھر اس انگوٹھے پہ واپس آئے پاؤں میں یہ ہے کہ چھنگلی انگلی سے جو دائیں کی چھوٹی ہے اسی سے شروع کیا یوں ترتیب سے انڈ تک چلے گئے یہ پڑھ لیتے ہیں دہنہ ہاتھ شہادت کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی اس کے برابر والی پھر چھنگلی بائنہ ہاتھ جو ہے وہ چھنگلی اس کے بعد برابر والی بیچ والی اس کے بعد برابر والی پھر انگوٹھا جی کینچی سے بھی کار سکتے ہیں پھر دہنہ ہاتھ کا انگوٹھا یہ ہو گیا یہاں سے شروع کیا اور پھر یہ چھوٹی انگلی سے مکمل طور پر انگوٹھا پھر دہنہ ہاتھ کا انگوٹھا پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دہنہ پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں پھر بائنہ پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں چھوٹی انگلی پر ختم کریں انگوٹھے میں ناخن تو ہم نے کاٹنے ہی ہوتے ہیں اس ترتیب کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ سنت کا بھی سواب مل جائے گا وضاحت اس کے علاوہ اور بھی طریقے جو ہے نا بلیمنہ کو مکمل کرنے کے لیے بھی لکھے گئے ہیں بہرحال یہ طریقہ آسان ہے